ویلکم ٹو ہورڈ اکیڈمی سی ایس ایس کے حوالے سے جو ہم آپ لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کے مائن میں کنفیجن ہوتی ہیں جو ہمارے ایسپیرنٹس وقتاً فوقتاً سوال پوچھتے رہتے ہیں یا بہت اوقات بغیر پوچھتے سوال بھی کچھ ہماری مائن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ہیلپفل سابط ہو سکتے ہیں سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سی ایس ایس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً جو ایمپورٹن گائیڈ لائن آپ کو دی جا رہی ہیں ان سے فائدہ آپ اٹھاتے رہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے سی ایس ایس کے پیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لیے سٹیٹیجی کیا ہونے چاہیے اور یاد رہے کہ یہ سٹیٹیجی ایک ایسی ہے جس کو آپ پرپرلی فالو کریں تو آپ کے بہت سارے مسائلہ لف ہو سکتے ہیں لیکن کچھ آؤٹسٹینڈنگ ایسے ایسپیرنس ہوتے ہیں جن کی ایک اپنی ترتیب ہوتی چیزوں کو وہ ترتیب اپنی اس کو آپ مینٹین رکھیں کچھ ایڈیشنل فائدہ آپ کو ان باتوں سے ہوتا ہے تو اس کو انکارپریٹ کر لیں ٹوٹلی جو سٹیٹیجی ہے اس کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی سٹیٹیجی اچھی ورک کرتی ہے تو اس کے اندر کہیں پہ کوئی تھوڑی سی جول ہے تھوڑی سی اس کے اندر لوپ ہول ہے تو اس کو آپ فل اپ کر سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی جو پیپر ہے سی ایس ایس کا اٹیمٹ کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو کوئی بھی سبجیکٹ ہے جب آپ پیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لحاظ سے بیٹھتے ہیں تو آپ کے مائن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا کیا چیزیں آپ کو فالو کرنی ہے یہ ساری اپنے ان پر عمل کرنا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکس بھی ہمارے مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو وقتن فوقتن اچھا میٹریل وغیرہ یا جو اچھی گائیڈ لائنیں وہ شیئر کرتے ہیں ان کو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سو موو کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ سی ایس ایس کے حوالے سے جنرل جو گائیڈ لائن دی گئی ہوتی ہیں یا پیپر کے بارے میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں پاس پیپر کو بھی دیکھیں تو ان کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں تو سی ایس ایس کی جو پیپر کا ٹائم 3 آر کا آپ کا شروع ہوتا ہے وہ اس کا ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ جو ہے وہ ایمپورٹنڈ ہے کوشش کریں جو اس پیپر سے پہلے آپ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اپنے اینڈ پہ کر لیں اور چیزوں کا پتہ ہوا آپ انگلیش کا پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں ایسے کا پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کوئی اوپشنل سبجیکٹ میں پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں تو اس کے پاس پیپر میں دیکھیں جو جنرل گائیڈ لائن دی گئی ہوں گے جو انسٹرکشن دی گئی ہوں ان کو فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آنسر شیٹ پہ کچھ انسٹرکشن دی گئی ہوتی ہیں ان کو آپ ٹائم سٹارٹ ہونے سے پہلے فالو کر سکتے ہیں ان کو دھیان سے آپ ریڈ آؤٹ کریں اور ان پہ بھی آپ نے عمل کرنا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لازمی آپ کو کنسیڈر کرنی چاہیے سو پیپر کا جب ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت ان چیزوں میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا انسٹرکشن کو لازمی تک ریڈ کرنے کے ساتھ فالو بھی آپ نے کرنا ہے تو اب اگر جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے دوسرا پوائنٹ وہ ہے سکم تھروں دہ پیپر پیپر کو جو ہی آپ کو ملے ویڈ آؤٹ ویسٹنگ ٹائنگ آپ نے اس پیپر کو سکمنگ کرنی ہے سارے اس کے questions کو ایک دفعہ read out کر لینا کہیں ایسا نہ ہو پہلا question پڑھیں اس پہ آپ کی اچھی grip ہے اسی کو سٹارٹ کر دیں لکھنا اور آپ جو ہے ایک گھنٹے تک اس question کو ہی لکھتے جائیں بلکل ایسا نہیں کرنا سارے questions کو پڑھیں پھر آپ ان کو frequently مطلب آپ کے پاس بہت جو ہے نا اس کے لیے short time ہوکا لیکن wisely اس کو use کرنا ہے question کی numbering کریں سب سے اچھا جو question آپ attempt کر سکتے ہیں اس کو number 1,2,3,4,5 آپ نے جتنے question attempt کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ان کو numbering کر لیں اپنے mind میں کر لیں اتنی ایک آپ کی ہونی چاہیے grip اپنے چیزوں پہ کہ آپ ان کو numbering کر لیں کہ پہلے number پہ آپ نے یہ attempt کرنا ہے دوسرے پہ یہ attempt کرنا اور تیسرے پہ آپ نے یہ attempt کرنا ہے سو اس کو ہم کیا کہتے ہیں choose the order یعنی کہ paper کو skimming کر لی اس کو read out کر لیا جلدی جلدی سے اور اس میں کیا کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں question کو complete read کریں یہ نہیں ہے کہ اس کا part read کیا تو یہ تو جی two nation theory کے مطالق ہے یہ جی فلان topic کے مطالق ہے تو مجھے آتا ہے تو جو میں نے تیار کیا اس کو same to same how وہ اسی طرح سے لکھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے paper کو read کریں اس کو تھوڑا سا mold کرنے کی کوشش کریں جو اس کی requirement ہے اس کے مطابق اس کو answer کریں so numbering کریں 15 minute کو نکال دیں باقی آپ کے پاس جو time بچتا ہے وہ per question 35 minute آتے ہیں per question آپ کے 40 minute آتے ہیں تو اگر per question 40 minute آتے ہیں تو آپ time mind میں رکھیں کہ 35 minutes میں ایک question کو آپ نے attempt کرنا ہے پہلا question جو number میں تھا order میں تھا اس کو attempt آپ کرتے جا رہے ہیں تو جب آپ کے 35 minutes پورے ہوں اس کو وہاں پہ stop کر دیں next question پہ چلے جائیں اس کا جو حصہ 35 minutes کا بنتا ہے وہ دیں جو 5-5 minute آپ نے بچائے ہوئے تھے جو question آپ کا رہتا ہے again اس پہ lot کے آپ آ جاتے ہیں یہ نہیں کرنا کہ سارا کا سارا اس کو دیں اس سے کیا ہے آپ کا rhythm ٹوٹ جائے گا آپ disturb ہو جائیں گے آپ کے اوپر pressure بننا شروع ہو جائے گا کہ ایک question کو آپ نے overtime کا دیا ہے آپ باقی کہاں سے آپ time کو بچائیں گے وہاں پہ آپ کی writing بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ کے اوپر pressure بھی بننا شروع ہو جاتا ہے so اپنا جب question آپ لکھنا کے لیے آپ plan کرتے ہیں جی answer number فلان فلان اس کے مطابق ہی آپ کے outline mind میں آ جانے چاہئے outlines بناتے جائیں پہلے ہی اگر آپ کا section outline کا لکھ لیا ہے دوسرا ہے آپ کو mind میں صحیح طریق سے چیزیں نہیں آ رہی تو outline کا جو page ہے half page ہے جتنی بھی آپ کی 12-14 headings آپ نے لکھنی ہے ان کی space چھوڑ کے نیچے لکھنا شروع کر دیں اور جون جو آپ کی چیزیں mind میں آتی جائیں outline کو fill up کرتے جائیں اور ترطیب میں چلتے جائیں آپ کے mind میں بہتر تو یہی ہے کہ outline once میں مطلب 5-6 منٹ کے اندر اس کو complete کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی ترطیب بنائیں اور question کے answer کو fill up کرتے جائیں لکھتے جائیں so be concise and specific زیادہ باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 4 pages میں میں بڑھیں 5-6 pages بڑھیں ان چیزوں کو بھول جائیں واضح کرنے کے لئے یا convey کرنے کے لئے ایک page لگ سکتا ہے تک کوشش کریں 2-3 sentences کے اندر اس کو communicate کریں اور 2-3 point بات کریں concise رہے ہیں specific رہے ہیں general ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد next جو آپ کا point آتا ہے provide sporting evidence جو آپ question لکھتے جا رہے ہیں اس کی evidence میں آپ کے پاس facts and figures ہیں آپ کو کوئی share آتا ہے آپ کو کوئی قرآنی آیت آتی ہے آپ کو کوئی حدیث آتی ہے کوئی کسی جو wise man ہے ان کے quotes آتی ہیں idioms وغیرہ آتی ہیں ان کو وہاں پہ quote کریں ان کو لکھیں جو وقتن فوقتن آپ کو جو ذہن میں آتی ہیں وہاں پہ space بھی چھوڑ دیں کہ یہاں پہ مجھے کوئی چیز ہے ذہن میں آ رہی ہے لیکن میں بعد میں اس کو fill کر سکتا ہوں نہیں فوراً ذہن میں آ رہی تو جب ذہن میں آتی ہے اس کو دوبارہ سے fill کر لیں سو آپ کی دنیا جو ہے paper کے time میں آپ کی دنیا اسی جگہ پہ گھری رہنے چاہیے آپ کی paper تک آپ کو نہ تو پیچھلے دن کا سوچنا ہے نہ آنے کی جو تکلیف ہوئی تھی وہ سوچنا ہے نہ اگلا جو paper ہے اس کی اچھی تیاری نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے بلکہ specific اس paper کے اوپر focus کرنا ہے کہ اس تین گھنٹے کو آپ کیسے اچھے تریکے سے attempt کرتے ہیں اب آ جاتا ہے answer the entire question پورے question کو attempt کریں یہ نہیں ہے کہ آدھا portion اس کا attempt کریں جو آپ کے mind میں تھا جس طریقے سے question کو تیار کیا تھا اس طریقے سے attempt کرنے کے بجائے اگر کہیں پہ لکھا ہوا کہ کسی چیز سے differentiate کریں comparison کریں تو چیزوں کو compare کریں اس کے according جو question کی requirement ہے اس کے مطابق ہی چیزوں کو fill up کریں اس کے مطابق ہی answer کرنے کی کوشش کریں اس کے لئے time management پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں ہر question کا ایک time allocated ہے جب time اس کا پورا ہوتا ہے next question پہ چلے جائیں 5-5 minute ہر question کا حصہ رکھیں بچا لیں اس میں سے جو question آپ کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس میں سے آپ کو ہو سکتا ہے 20 minute کے اندر آپ اپنا جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں 20 minute یہاں سے بچ جائیں وہ جو time آپ کا بچ گیا ہوتا ہے جو next question جس کو مزید time دینا چاہتے تھے اس کا ایک page آپ نے چھوڑا ہوگا وہاں پہ اس کو جا کے attempt کریں next ہمارا آجاتا ہے کہ proof read question کو paper کو لادمی طور پر proof read کریں جب complete attempt کر لیں دیکھ لیں کہیں کہ facts and figure جو لکھتے تھے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کوئی mistake تو نہیں کوئی اس کو ٹھیک کر لیں اس کے بعد keep calm اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور to the point رہیں کوئی pressure لینے کی بات نہیں ہے اور finally جو ہماری بات ہے کہ آپ نے question یا paper پر آنے سے پہلے چیزوں کے اوپر practice کریں اور practice خوب کریں تاکہ paper میں آپ کو کوئی problem نہ ہو اور paper کے environment کی طرح سے چیزیں کو practice کریں جا کے paper کے دوران میں آپ کو environment available ہوگا اس وقت آپ کیسے paper attempt کرتے ہیں سو بات تو علمبی بھی ہو جاتی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب آسان ہو رہی ہے تو چیز کو short کرتے ہیں css کا جو complete course Harvard academy offer کر رہی ہے کو آپ اس کی coaching classes online lecture لینا چاہتے ہیں آپ امین contact کر سکتے ہیں اللہ حافظ